دوستو کلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرح سے گیانواپی مسجد کے تہخانے میں پوجہ ارچنا کرنے کی مانگ جو ہے وہ پوری کر لی گئی ہے وارنسی زلہ کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جو مسجد کے اندر جو تہخانہ ہے اس تہخانے میں پوجہ ارچنا کرنے دی جائے اور اس کے لیے زلہ کوٹ کو سات دنوں کا وقت دیا گیا تھا لیکن خیر وہ سات دن کا وقت لگا بھی نہیں اور سات دن کیا چھوڑیے اگلے ہی دن لوگ صبح صویرے جب رات کا اندھیرہ ہی تھا ایک طرح سے سمجھ لیجئے دھائی تین چار وجہ کے آس پاس لوگ امر پڑے اور مسجد کے جو تہخانہ ہے مسجد کا جو تہخانہ ہے اس تہخانے میں مطلب بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ پوجہ ارچنا کرنے کے لیے لوگ پہنچ گئے اور وہاں پر وہاں زلہ کے جو پدادکاری ہیں وہ موجود رہے اور ان کے سامنے میں بیریکیٹس ہٹا کر کے وہاں پر پوجہ ارچنا شروع کر دی گئی ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ گیانواپی مسجد کو لے کر کے یہ دعویٰ ہے ہندو پکچ کا کہ وہاں پر جو کاشی وشونات ٹیمپل ہے اس ٹیمپل کا ایریا اب مسجد کو بھی مانا جا رہا ہے سن 1991 سے پہلے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں تھیں لیکن خیر یہ دعویٰ بعد میں ہوئے اور اسی حساب سے زلہ کوٹ نے اس طرح کا فیصلہ سنایا ہے اس پورے فیصلے کے بعد مسلم پکچ کے لوگوں نے جا کر کے سپریم کورٹ میں اس پورے ماملے کو لے کر کے کہا سکتا ہے کہ ارجنٹ اپیل درج کی کہ ارجنٹ سنوائی کی جائے لیکن سپریم کورٹ نے مسلم پکچ کو جھٹکا دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ کو اس پورے ماملے کو لے کر کے ہائی کورٹ جانا چاہیے ادھر ابھی مسلم پکچ ہائی کورٹ پہنستا اس سے پہلے پوجہ آرچنا شروع کر دی گئی ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے میں سیدھے سیدھے سموی دھان کو کچھلا جا رہا ہے اب آپ کہیں گے یہ کس طرح ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے ورشپ ایکٹ 1991 کے تحت یہ باتیں صاف ہیں کہ سن 1947 پندرہ آگست کے دن جو بھی اسٹریکچر جس حال میں ہے اسے اسی حال میں اس کے بعد مانا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پرسینٹ بھی چانس ہے کہ کسی مسجد کو تور کر کے مندر بنا دی گئی ہے تو 1947 پندرہ آگست کے دن اگر وہ مندر ہی رہی بھلے اس کو مسجد کو تور کر کے بنائی گئی ہو تو وہ بعد میں بھی مندر ہی رہے گی وپریت استثی میں اگر دیکھا جائے کہ اگر کسی نے مندر کو تور کر کے مسجد بنا دی ہے تو قانونی اعتبار کے مطابق یہ صاف ہے ورشپ ایکٹ 1991 کے تحت کہ وہ مسجد اب مسجد ہی رہے گی لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ کوٹ جو ہے وہ خود پتہ نہیں کس حساب سے قانونی کاروائی کروا رہی ہے اور کس حساب سے ماملے کو سنگیان میں لے رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور لوگ گنڈا گردی پر بھی اٹھرے ہوئے ہیں آپ اس گنڈا گردی کا نتیجہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی سی بورڈ لگی ہوئی ہے جس میں کاشی ویسونات ٹیمپل کے لیے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ پوری طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاشی ویسونات ٹیمپل اور اس کے لیے ایک ایرو بنا کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرف ہے وہیں دوسری طرف جانواپی مسجد تھی یہاں پر اور اس مسجد کو ہٹا کر کے یہاں پر ہندو پکچ کے کچھ لوگوں نے یہاں پر مندر چپکا دیا ہے جبکہ اس طرح کے کوئی فیصلے نہ تو ابھی زلہ کوٹ نے دیئے تھے نہ ہی اس طرح کے کوئی فیصلے ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ سے لیے گئے ہیں لیکن اس طرح کے گنڈاگردی کے ہونے کے باوجود ان آروپیوں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ کچھ لوگ ساجشن اس طرح کے ماملات کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد کیجئے سن 1986 سن 1986 میں بھی اسی طرح کا ماملہ سامنے آیا تھا جب راجیف گاندھی کے کہنے پر راجیف گاندھی کے کہنے پر فیضاباد زلہ کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ بابری مسجد کے تعلق کو کھول دیا جائے اور وہاں پر پوجہ ارچنا کرنے کی شروعات کی جائے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے کس طرح کے ماملات سامنے آئے اس وقت بھی 1991 میں قانون بنا لیکن 1991 کے قانون کو چکنا چور کرتے ہوئے اس کو نرست کرتے ہوئے مطلب اس قانون کو نہ مانتے ہوئے اس طرح کے فیصلے پر اترا گیا اور کچھ لوگوں کی گنڈاگردی کرتے ہوئے سن 1992 میں مسجد کو شہید کر دی گئی جس کے بعد لگاتار کوٹ میں ماملات رہے انتتہ سپریم کوٹ نے آستہ کے نام پر یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے وہ ہندو پکش کو دی جائے اور مسلم پکش کو دگونی زمین کسی اور جگہ پہ دی گئی لیکن اس کے باوجود مسلم پکش نے اس بات کو کبھی قبول کرنا واجب نہیں سمجھا نہ صحیح سمجھا لیکن اب ایک نیا ماملہ سامنے آ گیا ہے ان طرح کے ماملہ کے سامنے آنے کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار اس طرح کے ماملات کیوں بڑھ رہے ہیں لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اس طرح کے کئی سارے گھٹنائے ہندوستان میں کئی ساری گھٹنائے جو ہیں وہ اس طرح کی سامنے آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک گنڈا گردی کے تحت ایک طرح آپ دیکھئے کہ کیسے جو ہے جانبوجھ کر کے یہ موسک یہاں پر مسجد ہے اسے ہٹا کر کے گیانواپی مسجد جہاں پر لکھا ہوا ہے اسے ان لوگوں نے جانبوجھ کر کے گیانواپی مندر چپکا دیا ہے یہ کہیں نہ کہیں صاف سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچی ہوئی سمجھی ہوئی ساجشیں ہیں ان تمام مددوں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مسلم پکش کی جو سنگٹھن ہے چاہے وہ all india مسلم personal law board ہو یا طرح طرح کے کئی سارے organization اور سنگٹھن ہیں وہ کس طرح سے اس پورے ماملے کو دیکھ رہے ہیں کیا ایک بار پھر ہندوستان میں 6 دسمبر جیسے حالات ہونے والے ہیں آپ تمام لوگوں کا ان تمام مددوں پر کیا کچھ سوچنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب تک کے لئے دیجئے ازازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ